دو بچوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ اتنا ظلم اور ظلم کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ سالے چودہ سو سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر کسی نہتے پر کسی غریب پر کسی مظلوم پر کسی بھی بہادر آدمی نے جھنڈ بنا کے حملہ نہیں کیا ہمیشہ اگر کسی کبھی ایک دو لوگوں کو جنگل میں بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا چھوٹا جانور پھج جاتا ہے تو سارے گیدر جمع ہو جاتے ہیں تو کسی کو اکٹھے ہو کر بیس پچیس لوگوں کی طرف سے صرف دو لوگوں کے اوپر تشدد کرنا یہ کوئی بہادری کے علامت نہیں ہے یہ کوئی حمد کی علامت نہیں ہے یہ ناانصافی ظلم ہے اور اگر زمین کی عدالتیں انصاف نہ دیں گی خدا کی عدالت موجود ہے کبھی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر بھی پکڑ آئے گی اور جو لوگ وہاں ان کے مظلوم ہیں جن لوگوں کے گھروں کے بچے شہید کر دیئے گئے ان کو بھی کہتا ہوں بڑی صبر کے ساتھ اور حمد کے ساتھ اس مقدمے کو لڑیں اور اس امید کے ساتھ کہ آزاد ہندوستان میں ہم نے انصاف کرو لے کے رہنا ساتھَ اماڈیز کھHello کبھی چاہیر میں تو ج پoun سیزیزار ہم